کہا گیا ہے کہ کعبت اللہ اللہ کا دھر ہے تو کیا وہ کس میننگ میں کعبت اللہ کہا گیا ہے اسے ایک فڑا دکھا کہیٹ فٹیشن چاہیے دیکھیں اس کے اندر جہاں تک آپ کا آخری سوال ہے کہ اللہ کا گھر ہے تو کوئی چیز کا مقام بتانے کے لئے بھی اس کی نسبت اللہ کے طرف کی جاتی ہے جیسے نا قطل صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو کہا گیا نا قطل اللہ کی اونٹنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کو اونٹنی کی ضرورت ہے یا اس کا کیا مطلب ہے اس کا مقام بتایا گیا تو ایسی کئی چیزیں ہوتی ہیں جس کی نسبت کی جاتی ہے اللہ کے طرف اس کو ایک عزت دینے کے لئے تو کعبہ کو اللہ کا گھر اس اعتبار سے کہا گیا ہے جی شک فائد بتائیں وہی میں بھی کہنا چاہتا تھا اس کو اضافت تشریفی کہتے ہیں عربی میں کسی کے شرف کو بتانے کے لئے اس کی اضافت اللہ کی طرف کر لیا ہے جیسے محرم کا مہینہ ہے صحیح مسلم کے حدیث شہر اللہ شہر اللہ اللہ کا مہینہ تو اللہ کی طرف اضافت ہوگی جیسے وہ قیامت کے دن جو ارش کا سایہ ہوگا اس کو اللہ کا سایہ کیا گیا صحیح بخاری حدیث میں کہا اللہ تعالیٰ اپنے سایہ میں لے جاتے گا جبکہ دوسرے حدیث میں کہا ہے ارش کا سایہ تو بعض حدیثوں میں ہے کہ وہ ارش کا سایہ ہوگا اور بعض حدیثوں میں ہے کہ اللہ کا سایہ ہوگا تو یہ ارش کے سایہ کو اللہ کا سایب واللہ یہ اضافت تشریفی ہے تو اس طرح کی مثالیں بہت ساری جگہوں پر ہیں شرف بتانے کے لئے عزت بتانے کے لئے اس کی اضافت اللہ تعالی کی طرف کر دیا تھی مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالی وہاں رہتا ہے یا اللہ تعالی کی وہ جگہ ہے یہ مطلب نہیں رہتا اس کا شرف بتانا مقصود ہوتا ہے چلے بہت اچھا ماشاءاللہ اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل پر ضرور آئیں آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹفیکیشن آئیکن کو آل سیلیک کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹفیکیشن مل سکیں جزاکاللہ خیر و السلام علیکم تلا